اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل سفر سٹائل ویورز آپ سب کیسے ہیں آج کس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بلکل نیو ڈیزائن شیئر کروں گی جس کو آپ اپنے کیپلی پر یا پھر آپ اپنے سلیوز پر بھی بنا سکتی ہیں بنانا بہت ہی حسان ہے اس کے لیے آپ کیا اپنے کیا کرنا ہے سلیوز کے ساتھ کا فیبرک لینا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے نوک والی سائٹ پر اس طرح ترچھے روپ پر فولڈ کرنا ہے آپ اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے لاؤن لیلن کوئی بھی فیبرک لے سکتی ہیں اس پر آپ کا یہ ڈیزائن بن جائے گا ایزیلی ابھی میرے پاس یہ کوٹن سلک ٹائپ فیبرک ہے تو اس پر میں اپنا ڈیزائن بنا رہی ہوں کیونکہ میرا پورا جو میرے پاس یہ ہی فیبرک تھا اس کے اوپر میں اپنا ڈیزائن بنا رہی ہوں تو ابھی میں نے ایک انسک چڑھائی میں یہ ارے پٹی ایکٹنگ کر لیا ہے اس کی ہم نے سیدھی والی سائٹ اندر کے طرف رکھنی ہے ہلٹی والی سائٹ باہر کے طرف رکھنی ہے اور یہاں پر ہم نے ایک پیر سے جتنا بھی ایکسٹر یہاں پر فیبرک آئے گا وہ ہم نے سلائی میں لے لینا ہے بس ایک پیر تک ہم نے یہاں پر فیبرک رکھنا ہے اس طرح سے اس طرح سے ہم نے یہ ڈوری کے لیے بنانے کے لیے یہ پٹی ہم نے ریڈی کر لینی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سوئی میں ڈبل دھاکہ ڈالنا ہے اور یہاں پر ہماری سلائے سے جو ایکسٹر فیبرک ہے وہاں پر ہم نے ڈبل ٹانکہ لگا کر سوئی کی مدد سے ہم نے اس کو پلٹا آ لینا ہے اب یہ دیکھیں ہم نے اس نیڈل کو اس طرح الٹا کر کے یہ جو ہم نے ایک پیر کی یہاں پر سلائے لگائی ہے اس میں سے ہم نے اس اپنی نیڈل کو گزارتے جانا ہے دوسری سائد سے نکال لیں گے پھر ہم دھاگے کو اس طرح آرام سے کھینچتے جائیں گے اور یہ ہماری دوری یہاں پر بڑے آرام سے پلٹ جائے گی تو اس طرح کہ آپ نے اور بھی دورییں پلٹا لینا ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے اسی حساب سے تو یہاں پر ایک دوری پلٹا کر میں نے آپ کو دکھا دی ہے یہ دیکھیں کتنی باریک ہم نے دوری پلٹا لی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے دو انچ تک لمبائی میں دورییں کٹنگ کرنی ہے ایک دوری میں نے دو انچ تک لمبائی میں کٹنگ کی ہے اور یہاں پر ایک دوری میں یہاں پر دھائی تک لمبائی میں کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں دھائی تک لمبائی میں ایک دوری کٹنگ کی ہے اور ایک دو انچ تک لمبائی میں اس طرح کہ ہم نے دوری سے پیسز کٹ کر لی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے سوئی میں دبل دھگا ڈال کر یہاں پر اس دوری کے جو کنارہ ہے وہاں سے ہم نے اس طرح ٹنکہ لگانا ہے اور اس کے دونوں جو کنارہ ہے اس طرح ہم نے سٹیچ کر لینا ہے اور ایک ہی ہے ہمارے پاس رنگ بن جائے گی ہم نے یہ ڈبل رنگ ڈیزائن بنانا ہے تو اس لئے ہم نے دو ڈوریاں کٹنگ کی ہیں اور دونوں کو ہم نے یہ دیکھیں پہلے میں نے چھوٹی والی جو انچ تک لمبائی والی ہم نے ڈوری کٹنگ کی اس کو ہم نے اس طرح سے ڈبل فولڈ کر کے اس طرح سٹیچ کیا ہے ابھی ہم نے جب ٹانکل گا لینا ہے تو ہم نے اپنے انگوٹھے اور انگلی کے سینٹر میں اس ٹانک کے جہاں سے ہم نے لگایا اس کو رکھنا ہے اور اس طرح گھومانا ہے تو یہ باہر کی طرف جو اس کے دھاگے وگرہ نکل رہے ہوں گے وہ اندر کی طرف کور ہو جائیں گے پھر وہ یہاں پر جو ہارڈ آڈ نہیں ہوگا آپ کا ڈیزائن جو ہے نا یہاں سے جب ہم اس کو سٹیچ کریں گے تو آپ نے بس ہلکا سا فنگرز کے بیچ میں رکھ کر اس کو گھومانا ہے تو یہ سیٹ ہو جائے گا اچھی طرح سے اب یہ دیکھیں جو بڑے والا دوریا اس کو بھی ہم نے اس طرح فولڈ کر کے اس کو بھی سٹیچ کر لیا یہ دیکھیں اس طرح سے گھومانا کر اب آپ نے کہہ کرنا ہے ہم چھوٹی والی دوری سینٹر میں رکھنی بڑی والی جو رنگ ہے باہر کی طرف اور ان کی جو ٹانکے والی سائیڈ ہے نا وہ بھی یہ دیکھیں ایک اس طرف رکھنی اور ایک اس طرف تاکہ ایک طرف زیادہ جو ہے وہ موٹا موٹا جو ہے وہ ڈیزائن نہ بن جائے برابر آئے دونوں طرف سے اس طرح سے آپ نے اور بھی رنگ بنا کر اپنے پاس رکھ لینی ہے میں نے ایک دو رنگز جو ہے وہ اپنے پاس ریڈی کر کے پہلے بھی رکھی ہوئی ہیں باقی اپنے ڈیزائن کے ساتھ سے مجھے جتنی رنگز بنانے کی ضرورت ہوگی اتنی میں دوریاں پلٹا کر یہاں پر اس طرح سے رنگز جو ہے سٹیچ کر لوں گی بہت ہی آسان ہے دیکھنے میں تھوڑا مشکل لگ رہا ہے لیکن جب آپ بنائیں گی تو بہت ایزی آپ کے لئے ڈیزائن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے دوبارہ سے سلیپ کے ساتھ کا فیبرک لینا ہے اس کی چڑھائی آپ نے ڈیری سک لینی ہے اس کو آپ نے فولڈ کرنا ہے اور یہاں پر ایک پیر کا کپڑا سلائی میں لیتے ہوئے آپ نے اس کو پٹی کو لمبائی میں سٹیچ کر لینا ہے اب ہم نے سوئی میں ڈبل دھگا ڈالنا ہے اور یہاں پر سلائی سے جو ایکسٹر فیبرک ہے وہاں سے جیسے پہلے ہم نے ڈوری کو پلٹا ہے ویسے آپ ڈوری کو پلٹا سکتی ہیں یا پھر آپ سیفٹی پین کی مدد سے سیفٹی پین کو آپ نے سلائی سے ایکسٹر فیبرک کے اوپر اٹیچ کر کے اس کی مدد سے بھی آپ پلٹا سکتی ہیں تو آپ لوگ اپنی مرجی دونوں طریقوں سے آسان ہے چاہے آپ سوئیدہ اگے سے پلٹا لیں چاہے سیفٹی پین سے پلٹا لیں اسے بھی ڈوریوں میں گیرہ پلٹ جاتی ہیں اگر تھوڑی سی بڑی سائز کی ڈوری ہو تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کی سلائی کو سینٹر میں رکھتے ہو اس کو پرس اچھی طرح سے بٹھا لیں اس پٹی کو بھی تو یہاں سے پرس میں نے کر لیا کچھ میں نے اس سے پٹیاں کٹنگ کر لیا باقی آپ کے سامنے بھی کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں ایک آپ نے پٹی یہاں پر دہائیں تک لمبائی میں کٹنگ کرنی ہے پھر سے دہائیں تک لمبائی میں دو پٹیاں آپ نے یہاں پر دہائیں تک لمبائی میں کٹنگ کرنی ہے اور ایک دو اچھ تک لمبائی میں یہ دیکھیں اور یہاں پر آپ نے دونوں اپنی رنگز لینی ہے یہ جو دو اچھ تک لمبائی میں پٹی کٹنگ کی اس کو ہم نے سینٹر میں ٹیچ کرنا ہے اور دہائیں تک والی سائیڈز پر ابھی ہم نے یہ والی اپنی رنگ لینی ہے ڈبل رنگ جو ہم نے بنائی ہے اس کو بالکل برابر ہم نے سیٹ کر لینا ہے پھر ہم نے کیا کرنا یہاں پر سوئی میں ہم نے دھاگا ڈالا ہوا اور یہاں پر ہم نے دونوں جو رنگز ہیں جہاں سے ہم نے تانکے لگائے ہوئے وہاں سے ہم نے دونوں رنگز کو بھی آپس میں تانکہ لگا کر اٹیج کر لینا ہے پھر ہم نے اس پٹی کو سینٹر میں رکھنا ہے اور اس پٹی کو آپ نے اس طرح رکھنا ہے کہ اس کی جو سلائی والی سائڈ ہے وہ اندر کی طرف آئے اور سیمپل والی سائٹ باہر کی طرف اور یہاں پر بھی یہ دیکھیں اس طرح ٹانکے لگا لینے آپ نے اچھی طرح سے یہ اٹیچ کر لیا پھر ہم نے یہاں پر گرہ لگا لینے اور دوبارہ سے دوسری ڈوری لینی ہے رنگ لینی ہے ان کو بھی پہلے یہاں پر ٹانکے لگا لینے آپ نے تاکہ یہ اچھی طرح سے دونوں رنگز آپس میں اٹیچ ہو جائیں اوپن نہ ہو اور اب یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے دونوں رنگز کو اس طرح برابر رکھتے ہوئے اور یہاں پر بھی اچھی طرح سے ہم نے ٹانکے لگا لینے ٹانکے آپ کے باہر کی طرف نظر نہیں آنے چاہیے آپ نے بڑے دھیان سے لگانے کہ اندر اندر کی طرف ہی آپ کے سارے یہ ٹانکے بغیرہ رہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ اچھی طرح سے یہ والا ٹانکہ نہیں لگا تو میں اس کو دوبارہ لگا لیتی ہوں یہ دیکھیں اتنا آپ کا کام ریڈی ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ والی جو سائیڈ والی ہم نے دھائیں سک لمبائی والی پٹیاں کٹنگ کی ہیں اس کو آپ نے اس طرح ڈبل کر کے یہاں پر سیٹ کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر بلکل بھی رف نہیں لگ رہا بلکل نیٹ آپ کا ڈیزائن بنے گا اور جو ہم نے ٹانکے لگائے تھے نا ڈوریوں کے اوپر ایک ہم نے اس طرف کر لیا ایک اس طرف تو بالکل بڑا بڑا آ گیا اور یہ دیکھیں کور بھی ہوگی اور ڈبل ڈوری آپ کا یہ رنگ ڈیزائن بھی بن گیا اس طرح سے اتنا آپ نے اس طرح سے آپ کا یہ ڈیزائن ریڈی ہونا ہے اب یہ اٹیچ کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی تو ابھی ہم اس کی لینٹ میئر کر لیتے ہیں تو یہ تقریباً چار انچ تک آئے گا تو یہاں پر چار انچ کے حساب سے میں یہاں پر اور بھی پٹی ہیں لمبائی میں کٹنگ کر لوں گی اور ہم یہاں پر پیپر بھی لے لیں گے جس کے پر ہم ڈیزائن بنانا ہے تو میں نے یہاں پر ساڑھے چار انچ تک چڑھائی میں پیپر لیا تاکہ کم نہ ہو اور لمبائی آپ نے اپنے سلیو کے کیپری کے حساب سے لینے اور یہاں پر آپ نے ایک ٹیشو کا فیبریک اور گیزہ کا فیبریک لینا ہے یا پھر نیٹ فیبریک بھی آپ لے سکتی ہے تو اس کو آپ نے اپنے پیپر کے اوپر رکھ لینا ہے کیونکہ اسی کے اوپر ہم اپنا جزائن بنائیں گے اس میں زیادہ اچھا لگے گا اگر سلیو کے ساتھ کا فیبریک لگا لیں گے تو وہ بلکل بھی خوبصورت نہیں لگے گا تو آپ نے یا ٹیشو یا نیٹ کا فیبریک لینا ہے سیم کلر کا لے لیں چاہے کنٹراز سیم کلر ویسے زیادہ اچھا لگے گا اب یہاں پر آپ نے جو ہم نے پٹی پلٹائی تھی جس کی ہم نے پٹیاں کٹنگ کی تھی وہ ہی پٹی آپ نے یہاں لینی ہے لیکن اس کی لمبائی آپ نے چار ان تک لینی ہے اور اب اس کی سلائی آپ نے پیپر کی طرف رکھنی ہے سیمپل والی سائیڈ اوپر کی طرف رکھنی ہے اور یہاں پر آپ نے ویورز یہ والی جو ہم نے رنگز بنائی ہے ان کے سینٹر میں ہم نے یہ دیکھے اس طرح سے ایک سائیڈ سے ڈوری کو اس طرح پلٹانا ہے سلائی والی سائیڈ اندر کی طرف رکھنی ہے سیمپل والی سائیڈ وہ آپ نے اوپر کی طرف رکھنی ہے یہاں پر آپ دو تریقے سے ڈیزائن بنا سکتے ہیں یا تو آپ تیچھے پٹیاں لگا لیں یا پھر جیسے ابھی میں آپ کو سیدھی پٹیاں لگا کر دکھا رہی ہوں سیدھی پٹیاں لگا لیں اس کو آپ نے ابھی اٹیج کرتے وقتی دو تریقے سے بنا سکتے ہیں تیچھے رکھ پر بھی بنا سکتے ہیں اور سیدھی پٹیاں لگا کر بھی بنا سکتے ہیں دونوں طرح سے آپ کی مرضی ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے اور یہاں پر جب آپ نے پٹی اٹیج کرنی ہے تو رنگ کے بالکل ساتھ نہیں آنی چاہیے دونوں طرف سے یہ دیکھیں ہافہ فنج کا فاصلہ رہنا چاہیے اب یہ پٹی لگا یہ نابہ ہم نے رنگ اٹیج کرنی ہے تو یہ دیکھیں ہافہ فنج کا تقریباً فاصلہ ہے پھر ہم نے آگے یہ پٹی لگا رہے ہیں ایسے کہ اپنے سلیو کے حساب سے بنا لینے ہیں یہاں پر یہ والا ڈیزائن مجھے ریکویسٹ آئی تھی انسٹرگرام پر آپ اس طرح کا ہمیں ڈیزائن بنانا چکھا دیں تو یہ میں بس آپ لوگ کے ساتھ ایک ڈیزائن بنانا کا طریقہ شیئر کر رہی ہوں یہ میں نے اپنے کسی سلیو یا کیپری پر ڈیزائن نہیں بنایا مرنہ میں آپ کو پروپر تیار کر کے دکھاتی تو بس میں نے جس تھوڑا سا فیبرک لیا اور اس کے اوپر میں آپ کو ساتھ یہ ڈیزائنگ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اپنے کسی ڈریس کے اوپر یہ والا ڈیزائن نہیں بنانا تھا بھی تو پیس لیے میں نے لیکن آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ ضرور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا بنا کر آپ کو ڈیزائن دکھا دیا باقی سیم ایسے ہی ہے جتنا چاہیں مرضی لمبائی میں آپ ان رنگز کو اٹیج کریں اب یہاں پر جب آپ نے دوسری سائٹ پر لگانا ہے تو آپ نے کھینچنا نہیں ہے تاکہ آپ کی یہ رنگز کی شیپ نہ خراب ہو جائے آپ نے بلکل اس کو برابر رکھ کر لونز رکھ کر آپ نے اس کو سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ساری ہے یہ تقریباً دس بارہ انچ کا فیبریک ہے جس کے پر میں نے یہ ڈیزائن بنا کر دکھا رہی ہوں آپ نے اپنی سلیر کے یا کیپری کے حساب سے آپ نے فیبریک کی لیندھ لینے اور اتنی ہی رنگز اٹیج کرنے میں نے یہاں پس تھوڑا سا آپ کو ڈیزائن بنا کر سکھا دیا اب یہاں پر سلائس ہے ایکسٹرا جتنا بھی فیبریک ہوگا پیپر ہوگا وہ سارا آپ نے کٹنگ کر لینا ہے اتنا ڈیزائن آپ نے ریڈی کر لی ہے اب ہم نے کیا کرنا یہاں پر سلیو کے ساتھ کا فیبریک لینا ہے اور یہاں پر فیبریک کے ساتھ اور یہاں پر ایک انچ شڑائی میں بکرم لینا ہے اور یہاں پر اس کو اٹیج کر لینا ہے یہ دیکھیں اتنا ہی فیبریک ہم نے نیچے کی طرف رکھتے ہوئے فولڈ کر لینا ہے یہ بکرم بس ہم نے گم کر کے سٹیج کر لینا ہے پریس کر لینا ہے اب اس کے سنٹر میں ہم نے اپنے ڈیزائن کو لینا رکھنا ہے اور ہاف ان تک اپرا سلائی میں لیتے ہوئے اس کو سٹیج کر لینا ہے یہ دیکھیں ایک نیارے کی سلائی لگا کر اٹیج کر لیا الٹی والی سائٹ سے بھی دیکھ لیں سیدھی والی سائٹ سے بھی اور چار ان تک ہمارا یہ بورڈر ریڈی ہوئے تو چار ان کے ساب سے ہم نے اپنے کیپری کو لبائی میں کم کٹنگ کرنا ہے اور دیکھیں کتنا ہمارا یہ خوبصورت دیزائن ریڈی ہوئے اب یہاں پر میں نے اپنے کیپری کو رکھنا ہے اور اس کو ہم نے سیدھا رکھنا ہے اس کے اوپر اور دیزائن کو اٹھا کر کے رکھنا اور یہاں پر دو انچ تک چڑائی میں ہم نے فیبرک لینا ہے اور فیبرک کی سیدھی والی سائٹ بھی ہم نے نیچے کی طرف کی رکھنی ہے اور یہاں پر بھی آپ نے ہافنگ تک کپڑا سلائم میں لیتے ہو اس کو سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو پریس کر لینا ہے اُلٹی والی سائٹ سے بھی اس طرح سے فولڈ کر ہم پریس کر لیتے ہیں تو پریس میں نکر لیا اب یہاں پر آپ نے ترپائی کر لینا ہے لیکن اب میں یہاں پر ایک رف سلائی لگا لیتی ہوں بعد میں اس سلائی کو نکال کر آپ کیا کر لیجئے گا تو اب یہاں پر سلائی لگا لیا اب ہم نے نیچے سارا پیپر نکال دینا اور یہ ہمارا بیوٹی فل ڈیزائن یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور ڈیسنٹ لگ رہا ہے اور اس میں کوئی ایکسرا ہم نے بٹن موتی بگیرہ کچھ بھی نیوز کیا جسٹ ہم نے اپنا فیبرک لیا اور اسی سے ہم نے میں نے یہاں پر آپ کو بتایا میں نے کپ لی بگیرہ پر یہ ڈیزائن نہیں بنایا ویسے میں نے جسٹ فیبرک لیا اور اس کے اوپر آپ کو یہ ڈیزائن بنانا سکھا دیا تو ای ہوپ میرا آج کا ڈیزائن جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا کچھ نیا سیکھنے بھی کر لے اور بیل نوٹیفکیشن کون کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیس ویڈیو پھر ملاک ہوتی ہے تب تک اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تھانکس پور وچین